بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹی وی ایڈکشن جو کہ میری ون نے لکھا ہے اس لیسن کو بسیکلی اس وقت لکھا گیا جب ٹی وی پوری دنیا کے اندر بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ٹیلیوین کے ویورز کی تعداد فاسٹلی پوری دنیا میں انکریز ہو رہی تھی تو ایسے میں مصنف کو اس بات کا احساس ہوا کہ ٹی وی ایڈکشن جو ہے جو ہے دیئر ون is quite difficult to be managed by the people and it has become an addiction تو ٹی وی ویوئنگ جو ہے وہ ایک نشے کی نشے کا حصہ بن چکی ہے جس طرح سے نشہ ہوتا ہے الکوہل کا نشہ ہو گیا جسے شراب کا کہہ لیں ڈرک کا کہہ لیں فیم کا کہہ لیں بلکل اسی طرح سے یہ بھی نشے کی ماند ہے تو جو ہمارے اس کہانی کے مصنف ہیں انہوں نے بیسیکلی کرٹیسائز کیا ہے کہ ٹی وی ایڈکشن ہونا چاہیے ٹی وی ہونا چاہیے لیکن ٹی وی ایڈکشن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کئی قسم کے مسائل جنم لے سکتے ہیں تو آج کا ہمارا لیسن ٹی وی ایڈکشن اس میں پیپرز کے پوائنٹ آفیس ہے جو قویسن آپ کو آ سکتا ہے وہ ایک تو قویسن ہے کہ مصنف نے ٹی وی کو دیکھنے کو نشا کیوں کہا ہے اور دوسرا اس کا قویسن ہو سکتا ہے ٹی وی نے ہماری زندگی کے اندر کیا مسائل پیدا کیے ہیں ایسے آج کے دور میں یہی رائٹر ہوتے ہیں تو پھر ڈیفینیلی وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایڈکشن لیکن رائٹ نو بھی ہے تو ڈسکس اباؤ ٹی وی سو لیٹس سی ایڈکشن is the excessive obsession of some activity ایڈکشن کہتے ہیں کسی سرگرمی کے حوالے سے کوئی مخصوص زیادتی ہونا ٹی وی ویوئنگ has also become an addiction ٹی وی دیکھنا بھی ایک ایڈکشن بن چکا ہے ٹی وی ایڈکشن is similar to drug and alcohol addiction ٹی وی ایڈکشن ایسے ہی ہے جیسے drug or alcohol addiction ہوتا ہے the addict of tv feels discomfort without it as an alcoholic and drug addict do نشاہ جو ٹی وی کا کرتا ہے وہ بیچانی محسوس کرتا ہے ایسے ہی جیسے کہ شراب پینے والا یا کوئی drug وغیرہ استعمال کرنے والا نشاہ ہی ہوتا ہے he can't live without it کو اس کے بغیر نہیں جائے سکتا he remains hooked on tv وہ ٹی وی کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے it becomes difficult to get rid of both ٹی وی ایڈکشن and drug addiction یاد رکھیے گا کہ نشاہ جو ہوتا ہے اس سے اور اس کے ساتھ ساتھ drug addiction کیا ہو یا ٹی وی ایڈکشن ہو اس سے شرکارہ پانا انتہائی مشکل ہے the heavy addict says i find television almost irresistible جو نشاہی ہوتا ہے حد سے زیادہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا تو ٹی وی کے بغیرہ گزارہ ہی نہیں ہے جی دیئے students i hope so کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اس کے دوران میں میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ جناب کوئی پرولم ہو ڈسکس کریں کوئی ایشو نہیں ہے ٹی وی ایڈکشن بہت ایمپورٹنٹ ہے پیپرز کے پوائنٹ اور ویو سے اور پڑھا بھی میں اسی لے رہا ہوں کہ یہ پیپرز کے پوائنٹ اور ویو سے ایک انتہائی ایمپورٹنٹ آپ کا شورٹ ایسے ہے so let's see let's continue the life without ٹی وی is passive and inactive زندگی ٹی وی کے بغیر سست اور نااہل ہے ٹی وی ایڈکشن gives player and happiness to its addicts ٹی وی ایڈکشن اپنے نشائیوں کو خوشیاں دیتا ہے سکون دیتا ہے he feels relaxed جو ٹی وی کا نشائی ہوتا ہے وہ ٹی وی دیکھے سکون محسوس کرتا ہے he does not feel normal without ٹی وی وہ ٹی وی کے بغیر اپنے کو normal feel نہیں کرتا the man who has no imagination has no wings یاد رکھئے گا جس کے تخیلات نہیں اس کے پاری نہیں so ٹی وی makes a person imaginative بندے کو ٹی وی جو ہے وہ تخیلاتی بنا دیتا ہے and he feels the flight of thoughts when he watch ٹی وی جب وہ ٹی وی کو دیکھتا ہے تو وہ سوچوں کی اڑان اڑتا ہے the addict does not want to face reality and idolizes himself into an escaped world نشائی جو ہوتا ہے وہ اس حقیقت سے شکارہ نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ یہاں ہی رہے حقیقت کو فیس نہ آئیں کرے اس دنیا سے وہ فرار ہونا چاہتا ہے he consoles himself with series of idealized imaginations وہ مسالی سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو continue رکھتا ہے the addict of both tv and drug want to do it again and again tv کے نشائی اور نشے کے نشائی دونوں ہی کہتے ہیں نشہ بار بار ہونا چاہیے both the addictions waste the sense of time دونوں ہی وقت کے احساس کو بھول جاتے ہیں ضائع کرتے ہیں the addicts forget their time and tide waits for none وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت تو کسی کا انتظار ہی نہیں کرتا they remain stuck to tv and do not play role in their actual life وہ ڈی وی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اصل زندگی میں کوئی کردار نہیں کرتے ہیں the television habit distorts the sense of time ڈی وی کی عادت وقت کے احساس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے it reduces their social interactions اس سے ان کی سماجی انٹریکشن بھی کم ہو جاتی ہے لوگوں کے رشتداری ختم کرتے ہیں جو ٹی وی کے نشائی ہوتے ہیں یا جو شراب وغیرہ کے نشائی ہوتے ہیں the addicts don't get opportunity to communicate with others ٹی وی کے نشائی دوسروں کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے ہیں ایڈکٹ lethargic ٹی وی کا نشائی اپنی زندگی کو سست کر دیتا ہے the writer has used exaggeration in the description of ٹی وی as it is less harmful than addiction as the addict leads a damaged life مصنف نے ویسے کچھ زیادہ ہی مبالگہ امیزی سے کام لیا ہے ٹی وی کی بات کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے شراب وغیرہ یا فیم یا چرس وغیرہ پینے سے جو نشائی ہوتا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے the drug and heroin addicts suffer from health problems جو نشہ کرتے ہیں وہ صحت کے مثال کا سامنا کرتے ہیں but ٹی وی addicts don't have such problems تیکھنے ٹی وی addicts کے پاس ایسے مثال نہیں ہوتے ہیں the writer says it cookies addict یہ بھی کہتا ہے cookie addict mostly they face emotional problems it can be concluded the ڈی وی addiction is as dangerous as drug addiction مختصر یہ کہیں گے یہی جناب سے لیں مسننف کی بات کے مطابق ہی یہ ہمارے جذبات کے مسائل کو جنم لیتی ہیں اس سے بہت ایموشنل مسائل پیدا ہوتی ہیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ٹی وی کا نشائی ہوتا ہے ہم یہی کہیں گے ایسے ہی خطرناک ہے اسے کے ڈرگ کا نشائی ہے یہ ایک شخص کی سماجی اور ذاتی زندگی کو دوبار کرتا ہے ٹی وی واجنگ ٹائم is not bad ایک مناسب وقت میں ٹی وی کو دیکھنا کوئی مناسب بات نہیں ہے بری بات نہیں ٹی وی دیکھنا چاہیے لیکن it is the source of entertainment moreover it is very necessary in this globalized world لیکن اور دوسرا یہ کہ یہ اس global دنیا میں بہت ضروری ہے however it's used by the students and women create a lot of problems لیکن اگر students use کریں یا خواتین use کریں بھئی بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے it's over now tv addiction